اسلام علیکم ناظرین یہاں پہ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق کہ جو عید قربان کے بعد بہت زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ بادعظمی ہو جاتی ہے یا گوشت دیکھتے ساتھ ہی انہیں لگتا ہے کہ ان کے میدے پر بہت بھاری پر محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ہی کھا سکیں گے اس سے بچنے کے لئے مطلب لوگ مطلب تراکیب کرتے ہیں یا تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بہت زیادہ کھول ڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں میٹ کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں کھول ڈرنگ صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ویسے بھی یہ آپ کے مقیہ کہتے ہیں گوشت کو حضم ہونے میں مدد نہیں دیتی بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کھول ڈرنگ کا کھول ڈرنگ جو ہے یہ آپ کے میدے کے لئے آپ کے جسم کے لئے آپ کے بھونس کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کے لئے بڑی احساسی ہوں رمڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا کھایا پیا جو ہے وہ آپ کے جسم کو لگے گا بھی اور ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کا میدے پر باری پان یا بوجھ محسوس نہ ہوگا یعنی جو بھی آپ کھائیں گے وہ بہت جلدہ آپ کو حضم ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عید کے ان پانچے دنوں میں جب گوشت بہت زیادہ مقدار میں کھایا جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں پکتا ہے مطلق قسم کی ڈشیز آپ کو سامنے آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ بہتیار ان کی طرف ہاتھ بڑا بیٹھتا ہے یہ دیکھے وغیر کہ پہلے ہی میدے میں جو ڈالا ہوئے وہ حضم نہیں ہوا تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے صرف ایک رمڈی کا استعمال کریں کھائیں سب کچھ لیکن ساتھ اید کے یہ چار پائنچ دن جو ہیں ان کو اس رمڈی کو ضروری استعمال میں لائیں اس کے علاوہ بھی وہ لوگ جن کو ویسے بھی میدے کا پرابلم ہے یعنی کھائی پیا حضم نہیں ہوتا تو وہ لوگ بھی اس کو اگر اپنے روٹین کا حصہ بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پرابلم سے بچے رہیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے پودینہ یعنی آپ نے تقریباً پودینے کی اگر ایک گھٹی ہے تو گھٹی میں سے آپ نے پانچ چھے اس کے ہی وہ لینے ہے ڈنڈیاں سے لینے ہے اس کے ساتھ سے لیوز نکالیں یعنی یہ پچی سے تیس پتیاں اس کے بان جائیں گے پچی سے تیس لیوز صرف اس کے بان جائیں گے پتیاں لیں ان کو چھے سے دو کے آپ نے کیا کرنا ہے دو کپ پانی ڈالیں ساسپین میں اور یہ پتیاں اس کے اندر ڈال دیں اس کے علاوہ لیمن گراس آپ نے لینا ہے لیمن گراس کے پانچ سے چھے ڈنڈے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں اور آپ اس کو ہلکی آج پر پکنے کے لئے راتیں جب آپ کو لگے کہ یہ دو کپ سے ایک کپ رہ گئے تو آپ اپنے اس کو سٹین کریں اور ہسپین منشاہ اس میں اپنے شگر ڈالیں اور اس کو پی لیں اور یہ اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو دن میں دو دفعہ پیئے نہیں تو دن میں صرف ایک دفعہ اگر آپ سونے سے پہلے اس کو پی کے سوتے ہیں تو آپ کے مدے پر جتنا آپ کو بھجل پان یا بھاری پان لگ رہا ہے یا آپ نے کھانا زیادہ مزیدار ہونے کے جیسے اپنے مدے سے اپنے پیٹ سے اپنے بھوک سے زیادہ آپ نے کھا لیا اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں تو آپ صرف یہ والا کعوہ پیئیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری پرابلم سمیدے کی بھاری پان بھجل پان جو ہے وہ سارا آپ کا دور کرنے میں کافی حد تک آپ کی مدد کرے گا تو میری سٹیمڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لیکن بات ہوئی کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مات بولی کا شکریہ